اسلام آباد میں سیاسی پاراہ آئی قومی سلامتی سے متعلق خبر لیگ ہونے کے ذمہ دار پرویز رشید قرار وزارت اطلاق کا قلمدان واپس لے لیا گیا سرکاری اعلامیات جاری مکمل تحقیقات کے لیے آئی سائے آئی بی اور ایم آئی کے سینئر ارکان پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ پرنسپل انفرمیشن افسر راوت ہی ذمہ داروں میں شامل ذرائع کا دعویٰ نام ای سی ایل میٹ ڈالے جائیں گے پرویز رشید کو ہٹانے جانے پر امران خان کی عوام کو مبارک بات کہا ایک درباری فارغ ہو گیا نواز شریف کے دیگر درباری خوف سے کام رہے ہیں اور میں یہ کہہ دوں کہ کسی درباری کی قربانی نہیں یہ منظور ہوگی کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے درباریوں کو کہیں جی ان کا نام ہے لوگ جاتے ہیں کہ شاہی خاندان سے کون ذمہ دار تھا اس سیکیورٹی لیگ کا برزل نواز شریف نے ابھی سے راستے بند کر دیئے کیا طاقتور جو چاہی کر سکتا ہے کیا ملک میں عدلیہ کا کوئی کردار ہے امران خان کے سوالات کہا اصل میچ دو نومبر کو ہی ہوگا خبر لیگ کرنے والا وزیر اطلاق کے ساتھ کوئی اور بھی ہے مگر قربانی صرف پرویز رشید کی دی گئی وزیر اعظم کے پاؤں پھسل رہے ہیں اعتزاز احسن کا دعویٰ وزیر اطلاعات نے جب خبر دی تو تصدیق اسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے موجود ایک زیادہ متبر وزیر نے کی مخالفین ملک کی ترقی روکنا چاہتے ہیں امران خان کا سیاسی مستقبل چند دنوں میں ختم ہو جائے گا نون کی حکومت آئندہ پانچ سال بھی پورے کرے گی نواز شریف کا پھول نگر میں جلسے سے خطاب بشاور میں رشکری انٹرچینج کے قریب موٹر ویب بند وزیر اعلی نے سوابی انٹرچینج پہنچ کر اسلام آباد جانے کا ارادہ ترک کر دیا وراستہ بند ہونے پر اظہار برامی وفاق سوبے کی سڑکیں کھول دے اور ہمیں بغاوت پر مجبور نہ کرے پرویس خٹک کی سخت وارنگ بنی گالا جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی جگہ جگہ نہ کے پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں جڑپ آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹی چارج کارکنوں کا پتھرا کراچی میں امن دشمنوں کا وار نازم آباد نمبر چار میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی مجلس پر فائرنگ سے پانچ افراد جامحق پانچ زخمی دو موٹر سائیکلوں پہ چار دشت گردائی ہیں اور انہوں نے اس گھر پہ گھر کے باہر کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے ان پہ نائن ایم ایم پسٹل سے فائرنگ کیے اس کے بعد جیسے انہوں نے مردوں پہ فائرنگ کیے تو اندر خواتین جو مجلس کی شرکا تھیں وہ باہر نکلی ہیں اور ان پہ بھی انہوں نے فائرنگ کیے آئی جی سندھ کہتے ہیں پولس کو مجلس کی اطلاع نہیں دی گئی کل ادم تنظیم سندھ میں موجود ہے جائے وقوعہ سے نو خول ملے ہیں دشت گردوں کو کراچی کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم نواز شریف نے زبداروں کو کٹھرے ملانے کا حکم دے دیا وزیراعظم کی مجرموں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت ہم انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں یا نہیں کیا ہم شدت پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو کے وزیراعظم سے سوالات وزیراعظم تنظیموں سے نہ صرف ملاقاتیں بلکہ جلسے کی اجازت بھی دیتے ہیں نواز شریف چودری نسار سے استیفہ لیں فرطاللہ بابر کا مطالبہ حکمران جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں ملکی دولت کو لوٹ کر اپنے بینک بیلنس بڑھائے ہماری حکومت آئی تو سب کو اڈیالا جیل جانا پڑے گا سراج الحقہ لہور میں اجتماع سے خطاب بھارتی فوج بازنائی لائن آف کنٹرول کے شاکوٹ سیکٹر پر فائلنگ پاک فوج نے بھارتی جاریت کا بھرپور جواب دیا بھارتی ہائی کمیشن اہلکار سرجید سنگھ بھارت روانہ وزیراعہ پنجاب کا شکرگر سیکٹر کا دورہ بھارتی فائلنگ سے شہدہ کے لوہرقین نے امدادی چیک تقسیم کیے اہل خانہ اور بچوں کے علاج و تعلیم کی مفت سہولتیں فرام کرنے کا اعلان کہا شہدہ کے قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جاریت جاری کپوارہ میں بھارتی فوج کی فائلنگ سے ایک اور کشمیری نوجوان شہید قابس فوج کی زبردستی گھروں میں گھس کر تلاشی سانہے کھوٹا کے شہدہ کی یاد میں تقریب فاتحہ خانی اور شم روشن کی گئیں ہمسایہ ملک میں بیٹھے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے دہشت گرد ہمیں خوف زدہ کر کے جھکانا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعلا کمانڈر سنڈرل کمانڈر کا خطاب کراچی میں مارکٹس شام ساتھ بجے کے بجائے رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ اور شادیوں میں ونڈش سے متعلق پابندی بھی جنوری دو ہزار سترہ تک مؤخر کراچی میں ابو الحسن اسفہانی روڈ پر فلیٹ سے دو لاشیں برامت تین افراد بہوش تھے مرنے والوں کی شناخت اویس الدین فاروقی اور آئیمہ کے ناموں سے ہو گئے کراچی میں انصدادت شدگردی عدالت نے اشتیال انگیز تقریر میں سہولتکاری کیسٹ میں میئر کراچی کی زمانت منظور کر لی معلوم نہیں کیوں بند کیا ہوا ہے وزیراعلا سن کردار ادا کریں اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کنر رسوی اور میں ہوں علی عابد ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی لیکس کے حوالے سے وفاقی وزیر کے عہدے سفراغت اور تحریک انصاف کے درنے کی تیاریوں سے آپ کو آگا کریں گے لیکن سب سے بہلے ایک انتہائی افسوسنا خبر آپ کو دیں گے کراچی کے علاقے ناظمبات میں مجلس اعظہ کے شرکہ پر دہشتگردوں نے فائرنگ کی ہے پانچ افراد جانب آف ہو گئے ہیں جبکہ پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق چار ملزمان دو موٹر سائیکلوں پر آئے اور کاروائی کر کے بہ آسانی فرار ہو گئے انتہائی افسوسنا خبر آپ کیا کراچی کے علاقے ناظمبات میں مجلس اعظہ کے شرکہ پر دہشتگردوں کی فائرنگ سے پانچ افراد جانب آکھ ہو گئے تین خواتین سمیت پانچ زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس کے مطابق چار ملزمان دو موٹر سائیکلوں پر آئے اور بہ آسانی کاروائی کر کے فرار ہو گئے کراچی کے علاقہ ناظمبات نمبر چار فائرنگ سے گونج اٹھا مسلح دہشتگردوں نے مجلس اعظہ کے شرکہ کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا فائرنگ سے پانچ افراد جانب آق اور پانچ زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا جانب آکھ ہونے والوں میں دو سگے بھائی ناصر عباس اور باقر عباس شامل ہیں دیگر دو کی شناکت ندیم اور زکی کے نام سے ہوئی واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اینی شہیدین نے بتایا کہ ملزمان موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور انہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے حملہ آوروں نے گھر کے باہر موجود افراد کو نشانہ بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ گولیاں جسم کے اوپر حصوں پر ماری گئیں جائے وقوع سے نائن ایم ایم پسٹل کے تیرہ خول ملے جنہیں فارانس ایک جانچ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے دو موٹر سائیکلوں پر چار دشت گردائیں ہیں اور انہوں نے اس گھر کے باہر کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں پر نائن ایم ایم پسٹل سے فائرنگ کیے اس کے بعد جیسے انہوں نے مردوں پر فائرنگ کیے تو اندر خواتین جو مجلس کی شرکا تھی وہ باہر نکلی ہیں اور ان پر بھی انہوں نے فائرنگ کیے وزیراعلا اور گورنر سن نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نواز شریف نے بے گناہ افراد کی حلاقت کی شدید مضمت کی اور قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا اس واقعے کے بارے میں آج جیسے ان ایڈی خواجہ کہتے ہیں نازم آباد فائرنگ کے واقعے کے اطلاع فون پر ملی انہوں نے بتایا کہ مجلس کی تیاری کی جا رہی تھی جس کے اطلاع پولیس کو نہیں دی گئی یہ بات انہوں نے حیدراباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں میرے موبائل فون پر کہ پانچ افراد حلاق ہو گئے ہیں آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس نے کیا ہے واقعہ ابھی تک جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ مجلس پہ تو نہیں ہوئی لیکن مجلس کی کوئی تیاری کر رہے تھے کسی مکان کے آگے کوئی شامیانیں لگا رہے تھے وہاں پر دو موٹر سائیکل پہ سوار کچھ افراد آئے ہیں انہوں نے فائرنگ کیے اس مجلس کی یا اس فنکشن کی پولیس کو کوئی اطلاع نہیں تھی پہلے اور اب موجودہ سیاسی صورتحال میں اہم تنین خبر آپ کو دیں گے کہ وفاقی حکومت نے قومی سلامتی سے مطالع خبر لیگ کیے جانے کا ذمہ دار وزیر اطلاع پرویز رشید کو تصور کرتے ہوئے انہیں عوضے سے ہٹا دیا ہے سرکاری اعلامیہ کے مطابق معاملے کی جامع تحقیقات سبل اور فوجی خفیہ اداروں کی مشترکہ کمیٹی کرے گی جبکہ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے غلاف سخت کاروائی کی جائے گی جی ہاں وفاقی حکومت نے قومی سلامتی سے مطالع خبر لیگ کیے جانے کا ذمہ دار وزیر اطلاع پرویز رشید کو تصور کرتے ہوئے انہیں عوضے سے ہٹا دیا دھرنے کی گرمہ گرمی اپنی جگہ سیکیروٹی لیکس کا معاملہ ہر معاملے پر حاوی آ گیا عمران خان نے میڈیا سے گفتگو میں لیکس کے ذمہ داروں کے حوالے سے سوال اٹھایا کیوں نہیں ابھی تک جس نے یہ جو سچار دن میں پتا چلنا تھا اب تک کیوں نہیں وہ نام سامنے آئے اور میں یہ کہہ دوں کہ کسی درباری کی قربانی نہیں یہ منظور ہوگی کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے درباریوں کو کہیں جی ان کا نام ہے لوگ جاتے ہیں کہ شائی خاندان سے کون ذمہ دار تھا اس سیکیورٹی لیک کا کیونکہ یہ پیچھے انٹرس شائی خاندان کے انٹرس پروٹیکٹ کیے جا رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد پرویز رشید کے عہدے سے فراغت کی بڑی خبر سامنے آگئی سرکاری علامیہ کے مطابق حکومت نے چار اکتوبر کو قومی سلامتی کمیٹی اور نیشنل ایکشن پلان کے اجلاسوں سے متعلق لی خبر کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی اب تک کی تحقیقات کے شواہد کے مطابق اس کی ذمہ داری وزیر اطلاع پرویز رشید پر آئید ہو رہی ہے جس کے اندادانہ اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے سیول اور فوجی خفیہ اداروں کی مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کمیٹی میں آئی، ایم آئی اور آئی بی کے سینئر عہدے دار شامل ہوں گے یہ کمیٹی آئید الزام، خبر لیگ کرنے کے مقاصد اور دیگر تمام ممکنہ ذمہ داروں کا تائین کرے گی اور اس کے بعد قومی مفاد کے پیش نظر ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ اس لیگ کے ذمہ داروں میں وضاعت اطلاعات کے سینئر افسر اور پنسپر انفومیشن آفسر راو تحسین بھی شامل ہیں جبکہ تمام ذمہ دار افراد کے نام ای سی ال میں ڈالے جا رہے ہیں قومی سلامتی پر لیگ شدہ قبر ملک کے معاقل ترین اقبار میں شائع ہوئی اس پر حکومت اور خصوصا پاک فوج کی طرف سے سخت رد عمل آیا تاہم خبر شائع کرنے والا قومی انگریزی روز نامہ خبر سچی ہونے کے دعوے پر قائم رہا یہ رپورٹ دیکھتے ہیں چار اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی اور نیشنل ایکشن پلان کے جلاسوں سے متعلق لیگ خبر چھے اکتوبر کو ڈال اخبار میں شائع ہوئی اس میں کل ادم تنظیموں کے حوالے سے سیول اور عسکری قیادت کے درمیان مسائل بیان کیے گئے حکومت کی طرف سے خبر کی فوری تردید جاری ہوئی جس میں یہ خبر منگڑت بھی قرار دی گئی تین دن بعد اسی معاملے پر آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے حمراہ وزیراعظم سے ملے اس کے بعد حکومت نے لیگ خبر کی تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ساتھی خبر گمراکن قرار دے کر اسے شائع کرنے والے صحافی سیرل المیڈا کا نام ای سی ال میں شامل کر دیا صحافی برادری کے پرزور احتجاج پر سیرل کا نام ای سی ال سے خارج کرنا پڑا چودہ اکتوبر کو فوج کے کور کمانڈرز نے لیگ خبر کو قومی سلامتی کی خلاف ورزی اور خبر کے مطن کو منگڑت بھی قرار دیا ساتھی کہا کہ مذکورہ صحافی کو ایسی خبر دینے والوں پر فوج کو گہری تشویش ہے اگلے تین دن بعد سترہ اکتوبر کو وزیراعظم اور آرمی چیف میں ون ون ملاقات بھی ہوئی وزیر داخلہ نے معاملے کی تحقیقات چار پانچ روز میں کرنے کا وعدہ کیا بعد ازہ چھپیس اکتوبر کو وزیر خزانہ ساگڈار وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف اور وزیر داخلہ چودری نصار آرمی چیف کو جا کر ملے اور تحقیقات کی سپارشاہ سے انہیں اگاہ کیا پیپلز پارڈی کے سینئر رہنمائیت عزاز احسن کا کہنا ہے کہ خبر لیگ کرنے والا وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ کوئی اور ہے مگر قربانی صرف پرویز رشید کی دی گئی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے پاؤں فسل رہے ہیں اور ان کے لیے توازن بقرار رکھنا مشکل ہو گیا قربانی دے دیئے وزیر اطلاعات کی لیکن میری اطلاع کے مطابق وزیر اطلاعات نے جب خبر دی تو اس کو دون نے معتبر نہیں سمجھا تو تصدیق اسی میٹنگ میں بیٹھے میں موجود ایک زیادہ متبر وزیر نے کی تب اس کے بعد دون نے یہ خبر شایع کی سیکیورٹی لیکس خبر پر حکومت نے اپنے ہی سینئر وزیر کو ہٹا تو دیا لیکن اسے موجودہ سیاسی بوران اور سیول فوجی تعلقات کے تناظر میں بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ابھی مزید سنگین موڑ آنے ہیں حکومت پر اعتماد رہ کر عوام کو مکمل آگا رکھے جو میس سیاسی امور اور سیول فوجی تعلقات کے مہر تجزیہ کاروں کے مطابق لیک خبر کا ذمہ دا سامنے لانے کا اصل مطالبہ فوج کا تھا اس کے ابھی مزید سنگین موڑ آ سکتے ہیں درنے کی تیاریوں میں ویکینڈ پر اتنی بڑی خبرانہ معمولی نہیں تجزیہ کار سمجھتے ہیں آج کے تیز میڈیا دور میں ایسی خبرانہ قابل تاجب بھی نہیں تجزیہ کار سمجھتے ہیں حکومت مخالف تحریک چلانے والے عمران خان کی طرف سے سکولٹی لیگ خبر کو بار بار اچھالنا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا حکومت کے لیے بھی مزید اور بھی مشکل وقت آ سکتا ہے مران خان صاحب نے اس پہ اظہار کیا خوشی کا اور ٹویٹ کیا پی ٹی آئی اپنا جو مقف کرے گا اس پہ چھوڑا گا نہیں آگے اس کے کئی سنگین موڑ آئیں گے یعنی کہ یہ بات ہوگی کیا یہ سلیشن کا کیس بنے گا باہرین سیاس سمجھتے ہیں خفیہ داروں کی جو مشتقہ تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے وہ ابھی بہت اہم ہوگی لی خبر کی صحیح تفتیش اور معاملہ اوپال رکھ کر حکومت آگے بڑھ سکتی ہے اور اب ذکر ہوگا حکومتی اعلام یہ کا جو کہتا ہے کہ فرضی خبر کی تحقیقات کے لیے کمیٹی میں آئی بی کے علاوہ فوج کے دو تحقیقات ادارے آئی ایس آئے اور ایم آئی بھی شامل ہوں گے فوجی ادارے پہلی بار کسی سیاستدان کے خلاف تحقیقات میں حصہ لیں گے 6 اکتوبر سن 2016 کو روزنمہ ڈان میں سویل ملٹری جلاس سے متعلق ایک قبر چھپی اسے حکومت اور فوج کے بہامی تعلقات پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے حکومت نے تحقیقات کا اعلان کیا اور نتیجے میں وزیر اطلاعات پرویز رشید کو گھر جانا پڑا لیکن اہم بات یہ ہے کہ کسی سیاستدان کے خلاف تحقیقات میں پہلی بار براہ راست دو فوجی ادارے حصہ لے رہے ہیں بذائر اگر لگتا ہے کہ حکومت اپنے اوپر موجود شک کے سائے ہٹانا چاہتی ہے 66 سالہ پرویز رشید 2009 میں سینیٹر بنے اور 2013 کو وزیر اطلاعات کے اہدے پر فائد ہوئے تھے اس سے پہلے بھی نواز شریف کابینہ کے اہم رکن اور قریبی ساتھی مشاہد اللہ کو وزارت سے ہاتھ ہونا پڑا تھا اور اس کی وجہ آئی ایس آئی کے سابق سرباہ کے بارے میں ان کا متنادے بیان تھا ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خاجہ محمد آصف دبائی پہنچ گئے جہاں وہ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کریں گے خاجہ آصف کی ملک سے روانگی پر کئی قیاس آرائیوں نے جنم لیا تاہم انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ کل وطن واپس آئیں گے خاجہ آصف قومی ائر لائنگ کی پرواز پی کے 211 کے ذریعے اسلام آباس سے دبائی پہنچے دبائی پہنچنے پر وزیر دفاع خاجہ آصف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیغام دیا کہ وہ شادی میں شرکت کے لئے دبائی آئے ہیں اور کل وطن واپس آ جائیں گے اور اب ذکر ہوگا کپتان کا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے احتجاج سے ہی وزیر اعظم نواز شریف متارک ہو کر ترقیاتی منصوبے لانے پر مجبور ہوئے کل ادم تنظیم کو اسلام آباد میں جلسے سے کیوں نہیں روکا گیا کارکنان پر تشدد اور گرفتاریاں کننے والے پولس اہلکاروں کی فہرستے بنا رہے ہیں انہیں چھوڑیں گے نہیں اسلام آباد سے رپورٹ دیکھئے بنی گالا اسلام آباد میں بظاہر محصور عمران خان دن بھر وقفے وقفے سے باہر نکلتے رہے دوپیر کو بھی آئے اور میڈیا کو بریفنگ دے ڈالی کہنا تھا کہ ممکنہ سیاسی لاکڈاؤن کے خلاف حکم دینے والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریاست کے انتقامی اقدام کیوں نظر نہیں آ رہے راولپنڈی شیلنگ سے بچہ مار گیا کنٹینر لگ گئے کارکن دھر لیے گئے سب اقدام یک طرفہ ہیں دفاع پاکستان وہ جلد ہیں انہوں نے ان کے لیے وان فورٹی فور نہیں تھا ہمیں ہمیں شیلنگ پکڑ کے لوگ لے گئے وہاں سے کپتان کا کہنا تھا کہ تاریک انصاف کا دباؤ ہی ہے کہ نواز شریف اپنی جماعت والوں سے ملنے پر مجبور ہوئے ایک ہزار عرب کے منصوبے لا رہے ہیں تاریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کرنے والے پولیس عددار انتقامی علاقار نہ بنے کارکنوں کو صرف ایک پیغام ہے آپ نے پکڑے نہیں جانا بس جن جن لوگوں نے ہمارے لوگوں پر تشدد کی ہے ہم ساروں کی لسٹیں بنا رہے ہیں ان کو بھی کسی کو نہیں چھوڑیں گے جب تک عمران خان نکلا رہے گا سڑکوں پر یہ پروجیکٹس اور اناؤنس ہوتے رہیں گے عمران خان نے سکوٹی لی خبر کا ایشو اٹھایا اور وزیراعظم کو پھر سکوٹی رسک قرار ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ مزاق بنا دی گئی ہے وہاں ایک طرف نواز شریف اور دوسری طرف ڈبل شاہ بیٹھے ہیں وزیراعظم خیبر پختنخواہ نے اسلام آباد جانے کا ارادت و معاقر کر دیا تاہم پرویس خٹا کا کہنا تھا کہ خیبر پختنخواہ کی عوام کو انسان نہیں سمجھا جا رہا کوئی پتھان پنجاب جا رہا ہے تو اسے گرفتار کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کو شرافت سے کہتا ہوں کہ صوبے کی سڑکیں کھول دے اور ہمیں بغاوت پر مجبور نہ کرے پرویس خٹاک سوابی انٹرچینج پر قائم تحریک انصاف کی کیپ میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے میڈیا سے بات چکے ہم پتھان لوگ جب ہمارا کوئی راستہ بند کرتا ہے ہم قتل عام پر نکل جاتے ہیں یہ کوئی اس میں کوئی بات ہی چھپی ہوئی نہیں ہے آپ کے گاؤں میں کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا کوئی کسی کے راستے میں رکاورٹ نہیں ڈال سکتا اور اگر یہ رکاورٹ ڈالتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پتھان اتنے کمزور ہیں کیا ہم ان سے ڈھرنے والے یہ اتنے ایک تھس کی باتیں بھاگ جائیں گے کوئی طرح نہیں اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ کسی سے گھبرانے والے نہیں ہیں چند دنوں میں عمران خان کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پانچ سال پورے کرے گی تحریک انصاف اعتجاج کر رہی ہے تو وزیر اعظم کے سیاسی جلسے بھی آبو تاب سے جاری ہیں مسلم لیگ نون نے اس بار میدان سجایا قصور کی تحصیل پھول لگر میں جلسے سے قدام میں وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ عوام نے جنہیں مسترد کیا وہ آج اس کا بدلہ عوام سے لینا چاہتے ہیں عمران خان کا سیاسی مستقبل آئندہ چند روز میں ختم ہو جائے گا وہ سمجھتے کہ اگر دو آزار آتھارہ تک یہ حکومت پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے تو ان کا سیاسی مستقبل ختم ختم ہے اور انشاءاللہ ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا ہو جائے گا چند دنوں کی بات ہے ہو جائے گا انشاءاللہ نواز شریف کا کہہ رہا تھا کہ ان کے مخالفین نے ایک عامر کے ریفرینڈم کی حمایت کی تھی انہوں نے عامریت کے دور میں جیلے کاٹی ہیں اور وہ کسی سے گھبرانے والے نہیں نواز شریف الحمدللہ گھبرانے والا نہیں ہیں ہم نے اٹک کے لیے جیسی جیل کاٹی ہے جلا وطنی کاٹی ہے ہمارے مخالفین نے کبھی جیل کا دروازہ بھی نہیں دیکھا وزیراعظم نے جلسے سے متعدد اعلانات بھی کیے انہوں نے پھولنگر کے لیے پچاس کروڑ روپے لاگت سے گیس فرہامی ٹیکنیکل کالج کے قیام اور آپ پاشی منصوبے کے لیے تیس کروڑ روپے فنڈز دینے کا اعلان کیا کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آج کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک اگر ان خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ دو نومبر کو اسلام آباد لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کا ہیڈ کوارٹر بنی گالا آج دن بر پرم رہا تاہم شام ڈھلے کارکنوں اور پولس میں دنگل بھی ہو گیا لاتھیاں چلی پتھر پھیکے گئے اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ریپورٹ دیکھے ہیں عمران خان کی ریج گاہ والی بنی گالا جسے کپتان دو نومبر کی منصوبہ بندی کا ہیڈ کوارٹر ڈکلیئر کر چکے ہیں بیرونی راستوں کی کڑی نگرانی اور پولیس ایف سی والوں کا چوبیس گھنٹے پہرہ پولیس نے کھانے پینے کی اشیاء جانے سے روکی تو اندر موجود پی ٹی آئی کارکنوں نے خود دیگیں چڑھا کر دستر خان سجا دیئے جذبے بلاند رکھنے کے لیے نعرے بازی ہوتی رہی جنون والیاں بھی بنی گالا پر موجود ہیں کہتی ہیں پچھلے درنے میں بھی کردار ادا کیا اب بھی گبرانے والی نہیں کنٹینرز وغیرہ جتنا مرضی ہے روکنے کی کوشش کرنے لیکن اگر ہم پہنچ سکتے ہیں تو یہ اسپیکٹیڈ ہے کہ سارے لوگ پہنچیں گے ایک عمران خان کو ریسٹ کریں گے اور باقی جو جتنے بھی ہیں ان کو تو نہیں ریسٹ کریں گے اگر ان کو ڈر نہیں ہے واقعی دو تین سو بند ہے یا دو تین ہزار بند ہے تو آپ کھول کے دیکھنے راستہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہاں پہ آئیں گے آنے والے نکلنے والے کدر لکھوں کی تعداد میں آئیں گے انشاءاللہ بنی گالا کے بیرونی سکولٹین آکو پر کارکونوں کو روکا جاتا رہا گلوکار عبرال الحق آئے تو انہیں بھی روک لیا گیا اسلامباد شہر کے نوا میں قائم بنی گالا کی عبادی کے پاکستان چوک پر سرشام پی ٹی آئی کار کو نکٹھے ہوئے اور پولیس بھی ان پر چار دوڑی ہاتھا پائی اور لاتھی چارج کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ پھر سب واپس اپنی پوزیشنوں پر آگئے بنی گالا میں میڈیا نمائندوں کے علاق پکے کیمپ اور کشیدگی کے آہستہ آہستہ بڑھتے قدم سب کی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ذکر کرتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم وزارت داکلہ کو سیاسی مفات کے لئے استعمال کر رہی ہیں نیشنل ایشنل پلان کے لئے سب ایک صفحے پر ہیں نیشنل ایشنل پلان موثر و بہتری حکمت عملی ہے تاہم وزیراعظم وضاحت کریں کہ وہ دہشتگردوں کے خلاف ہی لڑ رہی ہیں رپورٹ کریں گے سید دشان احمد چیرمن پیپلز پارٹی اپنے والد کے دیرینہ رفیق ڈاکٹر آسم کے آیادت کے لئے جنہ اسپتال پہنچے بلاول بھٹو نے ڈاکٹر آسم کی خیریت دریافت کی اور ان کی جل سے ہتیابی کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے داخلہ پالیسی کو سخت انخید کا نشانہ بنایا کہا کہ وزیراعظم وزارت داخلہ کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر آسم کو سیاسی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان موثر اور بہترین حکمت عملی ہے قومی ایکشن پلان پر سب ایک حقے پر موجود ہیں تاہم سینئر پارٹی رہنماوں سے پوچھوں گا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اسے مزید سپورٹ کرنا چاہیے چیرمن پی پی کا کہنا تھا کہ صرف پیپلز پارٹی نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا دہشتگرد اسلام کے نام پر لوگوں کو مار رہے ہیں فرطاللہ بابر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں فاقی وزیر داخلہ کی استیفہ کا مطالبہ کرتی ہے اگر وہ مصطافی نہیں ہوتے تو نواز شریف ان سے استیفہ طلب کریں اگر وہ خود وولنٹریلی استیفہ نہیں دیتے تو وزیراعظم کو چاہیے کہ ان سے استیفہ طلب کریں آج کے ساتھ رہیے